اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک ناظرین معاملات بجلی کے آئی پی پیز کے اور دیگر جو اس وقت مہنگائی کے ایشیوز ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن دوسری جانب سے حکومتی حلقوں میں بیچینی بھی پائی جا رہی ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر ایک دفعہ سوالات اٹھا رہی ہے وفاقی حکومت کی گورننس کے ایشیوز پہ اور کہتے ہیں کہ جی میاں شباز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پر ہے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے دیگر معاملات آپ کے سامنے ہیں جماعت اسلامی اسلام آباد کے باہر بیٹھی اور وہ اب دھمکی دے رہی ہے کہ جناب ہم کسی بھی وقت اگر حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا اور جو مذاکراتی کمیٹی تھی ہمارے تک نہ پہنچی تو ہم اسلام آباد کی طرف چڑھاؤ کا سلسلہ شروع کر دیں گے سیاسی معاملات بھی ہیں اور یہ آئی پی پیز کے معاملات بھی ہیں اور آج ہم انہی تمام معاملات پر بات کریں گے خورم دستغیر خان صاحب سے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون بہت بہت شکریہ خورم دستغیر صاحب آپ کے وقت کا خورم دستغیر صاحب یہ ان تمام معاملات پر بھی بات کریں گے لیکن آپ کے سب سے بڑے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ شاید جو اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیڈ پر میاں شباز شریف صاحب بیٹھے ہیں وہ شاید ڈرائیونگ صحیح نہیں کر رہے اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوہ علی قاسم گھلانی وہ کہتے ہیں کہ جی وزیرعالہ پنجاب کے رویہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بیروکریسی والا ہے یہاں بھی دو جماعتیں اور پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پارٹی سے جماعتیں جن کے کچھ دیائیوں کا ریکورڈ ہے آپ اس پر مخاصلت کا ہماری جو گراف کیا ہی بنیادیں ہیں وہ بھی اب فرق فرق جگہوں پر ہیں تو ان میں اگر اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے جو اس پر ہی زیادہ پہشان نہیں ہونا چاہیے تو اس قسم کی تحفظات جاری رہیں گے یہ ایسی باتیں حقیقتاً یہ ہے کہ بہت شاید زیادہ شدت سے سندھ کی حاکمیت کے بارے میں بکھی جا سکتی ہیں لیکن یہ مقصد نہیں ہے مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان ایک مشکل معاشی صورتحال اس کے ساتھ اس کے ایسی صورتحال ہے اس کا شکار ہے اور اس تحقام اس وقت ہماری پہلی ترجیح ہے اور رہے ہی اس میں جو ایشوز وقتن فقتن اکتے ہیں یہ ضرور حکومت اور شہباز شریف صاحب کابینہ کا فرض ہے کہ وہ پیوز پارٹی کے ساتھ مستقل مشاورت کو جاری رکھیں ان کو مختلف فیصلہ سازی ہے اس کا ایک حصہ بنائیں تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ یہ معاملات جو ہیں کس طرح چل لیں بس لیکن مثلا آپ نے جس سے بجلی کا آغاز کیا بجلی کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ چھپا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہم کو ہمارے سامنے لے کر آئیں کیونکہ سیچویشن تو ایسی ہے کہ آئی پیز کے معاملے میں جو ایک حکومت کی سوورن گیارنٹیز ہیں وہ رکاوٹ ہیں اس میں کوئی بڑی تبدیلی لانے میں اور اس لیے میں نے تو پبلکلی میں اس کو کچھ عرصے سے ایڈوکیٹ کروں گے اس کا واحد ہر یہی ہے کہ جو پاکستانی اونرز ہیں اور جو خود حکومت کی اپنی ملکیتی آئی پی پیز ہیں ان کو کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو آئی پی پیز والے سے چلیدہ کر کے بلکل صحیح پاکستان کی پارلیمان میں قانون سازی کے ذریعے اس کی ایتورٹی حاصل ہوئے بلکل خورم دستگیری صاحب کیونکہ آپ ان مطلب معاملات کو خود بھی دیکھتے رہے ہیں بطور انرجی منسٹر تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے لیکن میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا پہلے سیاسی معاملات کو اور پھر آپ سے ٹیکنیکل بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح ابھی آپ نے کچھ تھوڑا سا سیجیسٹ کیا لیکن اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا ہم آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے جس طرح آپ جانتے بھی ہیں کہ بجلی کی قیمتوں کا ہے مہنگائی ہے جس کی وجہ سے اوورال مہنگائی بڑھتی ہے پھر انمپلائیمنٹ ہے معیشت کا پیہ اس طرح چل نہیں رہا سنت بند ہو رہی ہے آپ ماشاءاللہ خود دیکھ رہے ہیں گجران والا ایک اچھا بڑا سنتی شہر ہے اور وہاں جس طرح کلوئیرز ہو رہے ہیں فیصلہ باد میں کلوئیرز ہو رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں now the point is کہ کیا پیپلز پارٹی یہ چیز ریلائز نہیں کر رہی کہ there are certain things جو کہ overnight کوئی magic wand تو ہے نہیں کسی کے پاس کہ وہ ٹھیک ہو جائیں آئیں آکے کابینہ میں بیٹھیں اور آکے دیکھیں سمجھیں اور پھر آپ ہماری رہنمائی کریں چلیں کابینہ میں نہیں تو کم از کم باہر کسی کمیٹی میں آ جائیں بیٹھیں رہنمائی تو کریں یا خالی تنقید برائے تنقید سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں کیا سرائی کر سکتا ہوں اور کیا سرائی میری یہی ہے کہ ہمارے جو allies ہیں باکتنبیس پارٹی میں وہ حکومت میں رہنے کا غلوہ تو ان کی خواہش ہے اور انہیں غلبہ حاصل بھی کیا ہے ملک کے عالی ترین آئینی عوضے جو ہیں چاہے وہ صدر مملکت ہیں چاہے وہ جیپٹل سپیکر ہیں چاہے وہ چیرمن سینٹ ہیں چاہے وہ بہت ساری جو کلیوی اپوائنٹمنٹس ہیں اس کا تو انہیں غلبہ حاصل ہو گیا ہے گاونرشپس ہیں لیکن ذمہ داری کا ملبہ اس مشکل وقت میں وہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو لہذا یہ ان کا ایک فیصلہ ہے میری نظر میں تو اس میں وہ اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ بھی جاری رہے گی بجٹ کے دوران بھی آپ نے یہ پورا جو سائیکل ہے چلتے ہوئے دیکھا یہ کس طرح مختلف ڈائریکشن سے تنقید ہوئی لیکن جب وقت آیا فانانس بل کو پاس کرنے کا پاکستان فیوس پارٹی نے ہمیں اپنی مکمل حمایت جو ہے وہ دی اور فانانس بل پاس ہوا تو یہ جو ایشو ہے یہ چلتا رہے گا اور دوسرا آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا دیکھئے ایک بات ہم سب کو اب واضح ہونی چاہیے کہ اگرچہ آج بھی مہنگائی کی صورتحال تکلیق کے ہے لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں کئی گناہ بہتر ہو چکے ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جولائے کے نمبرز آئے ہیں اور 11.1% انفلیشن جو ہے وہ آئی ہے اب ایک سال پہلے جو انفلیشن جو ہے جو اٹھائیس فیصد پر تھی اور جو فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 35 فیصد تکلی گئی تھی اب اس میں ایک بہت بڑی نمائیہ کمی آئی ہے اس کا یہ بطلب نہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں لیکن اب اس رفتار سے نہیں بھاڑ رہی پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگرچہ آپ نے ذکر کیا اور اس میں کوئی سچائی بھی ہے کہ پاکستان کی سالت کو بہت مشکل حالات کا سامنا ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تیس جون کو جو سال ختم ہوا اس میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں گیارہ اشاری ایک تیسے زیادہ ہوا ہے اور اکتیس ارب ڈالر سے زائد کی ایکسپورٹس جو ہے وہ پاکستان میں کی ہیں تو جہاں مشکلات ہیں چیلنجز ہیں وہاں سے استحقام کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور یہی تبازن ہمیں قائم رکھنا ہے اور یہ اگر انشاءاللہ پاکستان کیویس پارٹی اور ایمٹیو ایم کے تعاون سے حکومت جو ہے وہ آگے بھڑتی ہے تو اس سال یہ جو مالی سال ہے اس میں بہتر ہم معاشرین استحقام دیکھیں گے سیاسی استحقام ایک بالکل ایسا سبجیکٹ ہے صحیح خورم دستگیر صاحب آپ نے یہ بالکل آپ ان چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں ایک اجاز گوھر صاحب سابق نگران وزیر تھے ان کے ساتھ جو نگران وزیر آزم تھے ان سب کے بھی آئی پی پیز کے حوالے سے جس قسم کی سٹیٹمنٹس یا باتیں آ رہی ہیں تو کبھی آپ لوگ جب چھوڑ کے گئے تو اس سے پہلے کبھی اس چیز پر بات ہوئی کہ یہ آئی پی پیز کا معاملہ ہے جس کی ویسے اتنی کپیسٹی پیمنٹ ہمیں دینا پڑتی ہے اور اتنے بل ہمیں بڑھانے پڑتے ہیں جس میں گردشی کرزہ بھی بڑھتا جاتا ہے تو یہاں انہوں نے بھی اس پر توجہ نہیں دی لیکن now it's a popular slogan اس لیے وہ کر رہے ہیں جی یہ آپ نے جو آخری بات کیا یہ قریب تر حقیقت ہے تو باتیں ایک تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو گردشی کرزہ تھا چوبیس سو ستا سٹھ ٹو فور سکس سیون بلین روپیز وہ اکتیس مارچ دو ہزار بائیس کو عمران خان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے اس میں جب ہماری حکومت نے اپنے مدد تقریبا مکمل کی تو تیس جون کو وہ کردشی کرزہ ایک سو چوون عرب روپے کم تھا it was lesser than what we had inherited so ہم نے تو یہ دیکھیں نا کردشی کرزہ پیمنٹ سے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ پریورٹیز کر کے جو آپ کی طرف پیمنٹس کیوں ہیں وہ کریں تو گردشی کرزہ اس وقت جو ہے تیس جون دو ہزار تئیس کو گردشی کرزہ جو ہے وہ پشلے سال کے مقابلے میں جیٹ سو عرب روپے کم تھا اسی طرح یہ ایشو ہے کہ حکومت کے سامنے ایک چوائس ہے کہ آپ بجلی کے بل بڑھائیں اور ابھی بھی یہ واضح ہے کہ جو ایشوز صرف کپیسٹی پیمنٹ سے تو نہیں آ رہے نا ایشو تو آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو موسمیں جو سردیوں کا موسم ہے اس میں جو جمانڈ ہوتی ہے بجلی کی وہ بارہ ہزار میگا وارٹ ہے اور گرمیوں میں وہ بتیس ہزار میگا وارٹ ہو جاتی ہے تو لہذا جب آپ نے ان چار یا پانچ گرمیوں کے مدینوں کے لیے وہ بتیس ہزار مینٹین کرنی ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ تو کسٹ پے کرنی پڑے گی یہ نہیں ہو بہت زیادہ انفرمیشن فلائٹ ہو رہی ہے نیوز پیپرز میں بھی آ رہی ہے فارمل میڈیا پہ بھی ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہے بہت زیادہ انفرمیشن اب ایک چیز یہ ہے کہ ہماری مطلب ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ پیک ٹائم پہ گرمیوں میں بتیس ہزار میگا وارٹ ہماری ریکوائیمنٹ ہو جاتی ہے لیکن کسی بھی طرح مور دن ٹونٹی فور تھاؤزن یو کانٹ پو مطلب پوٹ ان در سسٹم ایک یہ بھی پوائنٹ ہے اور جس کی ویسے تقریح شاید لوڈ شیڈنگ ویرے بھی ہوتی ہے ایک ریزن یہ دوسرا کریکٹ می اف آئیم رونگ کہ ایک اس وقت ایک اور بات چل رہی ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے شاید کوئی کیپ کر دیا تھا ڈالر پرائس کہ جی اتنی فکس ہوگی اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج ہمیں اس سے ڈبل پیسے دینے پر کریکٹ می اف آئیم رونگ جی انہوں نے ایک کوشش کی تھی پاکستان کے احساس ہزاروں کے ساتھ مل کر کہ اس کو اس میں تمام آئی بیٹیز نے اگری نہیں کیا تھا کچھ جن کی جو مدد تھی جو پوری ان کی ٹرم تھی ڈیٹ تھی وہ مکمل ہو رہی تھی ختم ہو رہی تھی انہوں نے ایگری کیا اور ابھی بھی یہ جو آئی بی پیس کا کریسس ہے آج ہم سب کے لیے تکلیف دے لیکن اگلے تین سے چار سال میں زیادہ تر آئی بی پیس کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اور حکومت پاکستان پر کوئی ابلیگیشن نہیں ہوگی کہ وہ ان کو دوبارہ رینیو کرے اور لیکن ابھی جو حالی میں کچھ رینیو ہوئے ہیں وہ کیوں پھر رینیو کیے گئے because like you know ہمارے اوپر ان کا پیمنٹس کا بہت بڑا برڈن تھا تو we thought کہ اس کو آگے کر دیا جائے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کس نے کس وقت رینیو کیے کہ میں آپ کو پوری بصوب سے کہہ سکتا ہوں کہ بی ڈی ایم کی جو سولہ ماہ کی حکومت ہی اس میں کوئی کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا گیا ہم نے تو کوئی کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا اور ہم نے تو بوری کوشش کی کہ جو سی پیک کے تحت پروجیکٹ سے الحمدللہ وہ سب مکمل ہو گئے ہیں آخری رہ گیا تھا سکھی کناری کا جو نو سو میگا وارٹ کا پانی کا پروجیکٹ تھا وہ انشاءاللہ نویمبر میں اپنا کام شروع کر دے گا تو ہم نے پورے تھر کول کے تمام پروجیکٹس مکمل کیے جو نیوکلئر کا پینڈنگ پینڈنگ تھا اس کو مکمل کیا پینڈنگ تھا اس کو مکمل کیا تو پی ڈی ایم کی حکومت نے بہت زیادہ اس معاملے میں پیش رب دکھائی تھی تو جو جو رینیوالز تھے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اور اس میں زبیر صاحب جو ہم پوری ڈسکشن کر رہے ہیں میری میں نے یہ مشفرہ بہرارس حکومت کو بھی دیا ہے کہ بہت ساری جو خبریں اٹھ رہی ہیں وہ نامکمل انفرمیشن ہے حکومت کو چاہیے کہ حالیمان کا اجلاس جاری ہے تمام انفرمیشن پوری کھول کر پاکستان کے منتقب ایوان کے سامنے رکھ دیں کیونکہ کوئی ایک اٹھ کے کہتا ہے جی اتنی ٹرانس میشن ٹرانس میشن اٹھائیس ہزار تک تو ڈیمنسٹریٹڈ ہے کہ ہم نے کی ہوئی ہے تو کون کہہ رہا ہے کہ چوبیس ہزار تو لہٰذا مختلف وقتوں پہ مختلف انفرمیشن کو اٹھا کر عوام کے سامنے جو ہے وہ نئی خبر بنا کر رکھ دیا جاتا ہے تو یہ حکومت شباز شریف صاحب ان کے وزراء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پوری انفرمیشن کھل کر شفافیت سامنے رکھ دیں تاکہ میڈیا کے لوگ بھی اور عوام بھی درست فیصلے اور درست نتیجہ خص کرتے ہیں خورب دستگیر صاحب ویسے مطلب پارٹی تو آپ کی ہے پی ایم ایل این کی ہے پی ایم ایل این کے وزیر آزم ہیں پی ایم ایل این کی وزیر اعالی ہیں پنجاب میں تو یہ آپ خود انیشیٹیف کیوں نہیں لے لیتے جا کے پوری ڈیٹیل بریفنگ دیں ان کو مطلب اٹلیسٹ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کی نظر آپ پر کیوں نہیں پڑھ رہی کہ آپ سے مشورہ ہی کر لیں آپ کو بلا کر بریفنگ ہی دلوا دیں اٹلیس کابینہ کو دونوں مطلب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی کابینہ کو اور وفا کی کابینہ کو جی دیکھیں میں حکومتی جماعت کا حصہ تو ہوں لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہے لہذا جو جن کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری انہوں نہیں کرنی ہے اور جو انفیویشن ریلیس کرنی ہے وہ بھی انہی کا ایک پتہ کس حقاق ہے کہ وہ کس طرح انفیویشن ریلیس کرتے ہیں لیکن بطور جمہوری ایک جماعت ہونے کے اور ایک جمہوری سوچ رکھنے کے ہماری یہی سوچ ہے کہ پارلیمان کے سامنے جتنے حقائق رکھے جائیں گے اس سے منتخب نمائندوں کو بھی اور عوام کو بھی درست رسلے اور درست نتیجہ خص کرنے میں آسانی ہے صحیح اچھا خورم دستگیر صاحب اب یقیناً معاملات تو آپ کے سامنے بڑے کلارٹی سے ہیں جماعت اسلامی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ نوے کی دہائی میں اس وقت مرہوم قاضی حسین احمد صاحب لیڈ کرتے تھے تو وہ ایک مقاعدہ خوف اور پریشانی کا عالم ہوتا تھا اس وقت کی حکومت کو کہ اللہ جی جماعت اسلامی آ رہی ہے اور اس کے ہم دیکھتے تھے کہ پندرہ دن مہینہ دو مہینے بعد جو ہے وہ رخصت ہو جاتی حکومت اور پھر میرے ہی پروگرام میں ایک پولیٹیشن نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ زیرو پوائنٹ تک آئے اور پھر وہاں سے واپس جلے گئے اور کمفرٹیبلی پنڈی میں جا کر بیٹھ گئے تو یہ جی دوزار سترہ میں ہم سب جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد نواز خریف کو منتخب بجریازم تھے ان کو ناحق اپنے عہدے سے جو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا اس کے بعد تو کوئی چیز بھی عجیب نہیں رہی اور کوئی معاملہ عجیب نہیں رہا اور اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں لہذا ہمیں تو ایک عجیب بخوصے کا سامنا ہے کہ ایک طرف پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ عامریت ہے اور اب ایک نیا جو ہے وہ چیلنج پیدا ہو گیا دوسری طرف سے اور وہ ہے ایک عمرانی فاشزم کا اور تیسری طرف جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہمیشہ مذہبی جماعتیں جن کو پاکستان کے عوام کی پذیرائی تو حاصل نہیں ہوتی لیکن وہ سڑک پر آ کر ایک پریشر گروپ کا کردار ادا کرتی ہیں کسی ایجنٹ کا کردار ادا کرتی ہیں تو پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی جو بالا دستی ہے اس کو بیق وقت اب تین طرف سے ایک تناؤ کا سامنا ہے اور اسی ویسے ہمیں پاکستان کی جمہوریت اور آئین کو بچا کر لے کے جانا ہے یہ ایشیوز چلتے رہیں گے اسی لیے ہم نے یہ کیونکہ ایکسپیرینس کیا تھا دوزار تیرہ سے اٹھارہ کے دوران میں آپ کو معلوم ہے ایک سو چھپس دن کا دھرنا ہوا بار بار اسلامباد پر حملے ہوئے لیکن نواز شریف نے اور ان کی کابینہ نے یکسوی سے پاکستان کو لوڈ شیڈنگ دیشت گردی مہنگائی اور کراچی کی تاگٹ کلنگ سے نجات دے لائے یہ اس طرح کے جو استماعات ہیں اور جو پروٹیسٹ ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر حکومت یکسو ہو پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کرنے میں انشاءاللہ اللہ تعالی کرم کرتا ہے بلکل صحیح یقیناً اللہ تعالی کرم کرتا ہے اور کوششی انسان کر سکتا ہے آپ نے کہا کہ ایجنٹ ایجنٹ آف چینج اور پھر you also know مطلب آپ ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں چینج is constant تو لیکن اب تھوڑا سا ذرا سیاسی منظر نامے کی طرف چلتے ہیں پیپلز پارٹی ٹھیک ہے جو بھی بیانات جس طرح کے بھی آ رہے ہیں سب سے بڑے اتحادی ہیں سہارا دیئے کھڑے ہیں وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت کو اس وقت اور ان کے اتحادی ہیں کابینہ میں نہیں ہیں لیکن پنجاب میں بارہا مرتبہ یہ آواز سننے کو مل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ پریشان ہیں ایک کمیٹی بھی شاید وزیر آزم صاحب نے بنائی سجیسٹ کیا کہ ان کے ثرو معاملہ جانے چاہیے لیکن پھر بھی پریشانیاں ہیں پیپلز پارٹی کے کیمپ میں کہ ان کے ساتھ شاید کہیں کچھ زلوں میں کچھ کہیں پہ ان کے حلقوں میں زیادتیاں ہو رہی ہیں نہیں میں بڑے عدب سے ارز کروں گا کہ یہاں بھی ایک کیا سرائی ہے بہتر توجیہ تو وہی دے سکتے ہیں لیکن ہم نے جو تجربہ اپنی آنکھوں سے دیکھو یہی ہے کہ ہمارے جو ہواری ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جن آہ زلوں میں پنجاب کے انہیں کچھ نمائندگی حاصل ہوئی ہے اس کے جو انتظامی معاملات جو وہاں آہ زلائی انتظامیاں اور پولیس کے لوگ پوسٹ ہونے ہیں آہ اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آہ ان کے جو رائے ہیں وہ سب سے زیادہ وہ قدم سمجھی جائے آہ یہ ایک توازن آہ مریم نواز صاحبہ کے سامنے یہ ایک چیلنج ہے انہوں نے قائم رکھنا ہے آہ کہ تمام سے ایسی جماعتیں چاہتی ہیں کسی بھی لیول پر ہوں کہ وہ اپنا جو ان کا جو میدان ہے آہ اپنی آثورٹی کا اس کو ہر وقت وسیع کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں یہ کوشش جاری رہے گی ان ان کا یہ خیال ہے کہ جن زلوں میں ان کو آہ جو ہے کہ کچھ لوگ منتقب ہوئے ہیں وہاں ان زلوں میں ان کی رائے سے سارے کام اور ساری پوسٹنگ دھونی چاہیے آہ کچھ مچاورت مریم نواز صاحبہ نے قبول بھی کی ہے آہ لیکن یہ بھی ایک مستقل کش بکش جاری رہے گی آہ یہ بھی ایک مخلوط حکومت ہونے کا حصہ ہے صحیح خورم تستقیر صاحب آپ نے فاشسٹ عمرانی عمرانی فاشزم کا ذکر کیا آپ بھی مانتے ہیں ہم سب مانتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا اب ایک کوشش ہوتی ہے اگلے روز پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر آزم وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے وزیر آزم صاحب مذاکرات کے دروازے کھولیں اس ملک کو بچائیں قوم کو بچائیں وہاں سے دوسری طرف سے اطلاعات آتی ہیں کہ جناب نہیں محمود خان اچکزئی ہے نیفیو ریویمبر یہ پچھلے کوئی چار تین چار مہینے سے محمود خان اچکزئی is the man محمود خان اچکزئی is not the man محمود خان اچکزئی can use our forum but he can negotiate on his own اب یہ اطلاعات آئی کہ جی جا کے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ جا کر establishment سے on behalf of پی ٹی آئی بات کریں تو انہوں نے انکار کر دیا بقول خواجہ عاصف صاحب کہ جی میں نے ان سے پوچھا محمود خان اچکزئی صاحب سے انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی میں تو نہیں کروں گا کسی کے بھی بحاف پہ اگر مجھے کبھی کرنی پڑی تو میں خود اپنے ہی طور پر کروں گا یہ یہ جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ جی صورتحال بڑی واضح ہے کہ میں نے اسی لیے پاشزم کا لفظ استعمال کیا کہ اس جماعت کا جمہوریت اور جمہوریت کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں صرف وزیر بننا تو نہیں ہے نا یا وزیر اعلی بننا یا وزیر آغم بننا تو جمہوریت نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کی ذمہ داری بھی آتی ہے آپ نے ان ان کی زندگیوں کا ان کے مال کی افاظت بھی کرنی ہے آپ نے ان کو صحت اور تعلیم بھی فرام کرنی ہے لیکن وہ فاچستماعت اس میں کسی بھی طرح حاکمیت کے معاملات میں ان کی کوئی دلچسپی اور نیت اور حرکت نہیں ہے ان کی حرکت یہی ہے جبکہ آپ نے دیکھا بجٹ کے ذوران ہم سب اس کے وٹنس ہیں کس طرح انہوں نے سارا وقت جو ہے وہ بلوہ اور فساد اور فتنہ کیا پارلیمان کے اندر ان میں کوئی مصبت تجاویز کی طرف جو ہے وہ سوائے ایک یا دو تقاریر کے ہمیں سنائی نہیں دیا کہ انہوں نے کچھ بات دیو یہاں بھی جو ایشو ہے مثلا میں بڑی سرات سے آپ نے چاہے بتا ہوں اگر طریقہ انصاف جس کی باروہ سال ہے قیبر پکتون پا میں حکومت پر اگر ان کے پاس جہشت گردی سے لڑنے کے لیے جمہوری طریقے سے تو بہتر تجویز ہے تو آج شامی مذاکرات شروع ہو جائیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں سمجھائیں کہ ہمیں کیسے اس افریق سے نمٹنا ہے جس کی ہم بہت بڑی بڑی ابھی قیمت بننوں میں ہم نے ادا کی ہے ہر روز ادا کر رہے ہیں اگر ان کے پاس مہنگائی اور پود انفلیشن سے نمٹنے کا کوئی فارمولا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تو پھر ہمیں سمجھائیں ہم آج آج شام مذاکرات شروع کر لیتے ہیں پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے جمہوریت کی تقویت کے لیے انتخابات کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن دوسری طرف صرف این ارو چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کندے جن پر چڑھ کر یہ دوہزار اٹھارہ میں آئے تھے وہ کندے اب ان کو حاصل نہیں ہیں تو لہٰذا وہ دوبارہ ان کندوں کی تلاش میں جو ہیں وہ پاغل پن کی طرح ادھر اور ادھر کر رہے ہیں تو لہٰذا جب ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ کسی اور دوسری جماعت سے بات نہیں کرے گی اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی تو پھر یہ بات سب پر واضح ہونی چاہیے کہ وہ جمہوریت کی اور آئے کی جنگ نہیں لڑے دوسرا یہ ہے کہ اس تمام ڈسکیشن میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگل سے تحریک انصاف کو اکتیس فیصد ووٹ پڑے ہیں اٹھارٹ فروری کے انتخابات ہیں لیکن انتر فیصد دو تہائی سے زیادہ پاکستانیوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے اور ان کے خلاف جب ووٹ ڈالا ہے وہ بھی اتنے ہی تقدس کا اور احترام کا جو ہے اقدار ہے جتنے ان کے اکتیس فیصد ووٹ ہیں تو لہذا اکتیس فیصد ووٹ کے لیے اگر یہ خیال ہے کہ انتر فیصد جو ہیں ان کی آگے سجدے میں گھر جائیں گے یہ تو نہیں ہوگا بلکل صحیح لیکن ایک کچھ اطلاعات اس طرح کی چل رہی تھی کیونکہ because you were around in capital for a couple of days دو تین دن پہلے تک انہی دنوں یہ اطلاعات بڑی سرگرم تھی کہ جی کہیں پہ کوئی back door رابطے ہو رہے ہیں جس پر جاوے لطیف صاحب کی بھی میں statement دیکھ رہا تھا کہ یہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے کہ کبھی آپ ڈنڈا لے کر پیچھے چڑھ جائیں اور کبھی آپ ان سے مذاکرات کریں حالانکہ اس چیز میں ابھی تک کوئی confirmation نہیں آئی اور اطلاعات یہ بھی چل رہی تھی کہ prime minister office جو ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس بات کی تصدیق ان کو ہو سکے ابھی تک it's like just sources hair سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں پہ اگر وہ محمود خان اچک زئی صاحب کا نام دے رہے ہیں کہ جی بات کرنے کو ان کے جی آپ جا کے بات کریں تو there could be a possibility کہ کوئی back door channel انہوں نے open کر لیا ہو میری راہ ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو کریں نہ اور کھل کر کریں دن کی روشنی میں کریں تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ ان کا agenda کیا ہے اور وزیراعظم کو میں نے اسی لیے براہ راست تجویز میں دے چکا ہوں کہ وہ پارلیمان کو مضبوط کریں اپنی governance کے اوپر جو توجہ بہت دے رہے ہیں اس کو وزید ٹیز کریں اور پاکستان کے عوائم کے مسائل کو حل کرنے میں جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کریں پارلیمان میں opposition کے نمائندے موجود ہیں ان سے ضرور بات کریں لیکن یہ جو ہے نا کہ کسی شخص کے این ارو کے لیے ہمیں مذاکرات کرنے ہیں اس پر بالکل وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے اور اگر اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو پھر میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آئیں دن کی روشنی میں بتائیں کہ قوم کو کہ کیا سعودے واضح ہو رہی ہے تاکہ سب پر واضح ہو جائیں کہ پاکستان کی سیاست کی اصل قدوحال کیا ہیں صحیح خورم دستگیر صاحب آپ سے کوئی ڈیڑ دو مہینے پہلے کنفرم خبریں مجھے یہ ملی سندھ سے کہ بلاول بھٹو ذرداری صاحب نے کچھ لوگوں کو اپنے جو سندھ کے وزرائے ان کو کہا کہ جی آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ آئے روز گھنڈا لے کر جو ہے وہ فلان جماعت کے اور فلان لیڈر کے اوپر چلیں آپ کا صرف اور صرف فوکس جو ہے وہ اپنی عوام کی خوشحالی کے لیے اور بہتری کے لیے کی طرف ہونا چاہیے سو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہماری وفاق کی حکومت ہے ان کے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جی روزانہ اسی بات پہ کہ جی وہ فاشسٹ ہیں وہ نوم ہی ہے بھئی وہ معاملات عدالتی ہیں وہ چل رہے ہیں سو دیر شوڈ بی ٹوٹل فوکس آن دا گورننس جس طرح آپ نے ابھی بھی کہا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں تو بٹ وی ریرلی سی داٹ مطلب ٹھیک ہے وہ جب بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں مختلف پور سینٹر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں عمرانی فاشسن کا ایک بہت ہی مضبوط حصہ ملک سے باہر موجود ہے جس کے پاس اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں ڈالر کی بہانہ فنڈنگ جن کو میسر ہے جس کے ذریعے وہ ایک دیجٹل دیشتگردی کی ایک نئی طاقت ابری ہے پاکستان میں جس میں وہ کسی بھی ادارے کے کسی بھی رکن کو ٹارگٹ کر کے اس کو اور اس کے خاندان کی عزت جو ہے وہ فامال کرتے ہیں پگڑیاں اچھالتے ہیں اور حراسہ کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کو لیے اب یہ معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے اور حکومت کے سامنے جہاں حاکمیت کا چیلنج بھی ہے وہاں اس افریق سے مٹنا بھی لیکن اس کے جو طریقے کار ہیں وہ فرق ہیں اور اس تک ابھی تک ہم نہیں پہنچ پائے لہذا اس زہریلے پروپیگینڈے کو جو ہر اوز ایک نئی خبر نکالتا ہے مثلا آپ کو معلوم ہے چند دن پہلے ایک خبر آگے گی جی آکسفرٹ کے چانسلر کے لیے بانی چیئرمن کا نام ہے اور اب جب تحقیق کا یہی پچھلا یہ تو بالکل جھوٹ تھا لیکن تین دن اور چار دن جو ہے اس کے شادیانے بجائے گئے اور اس کی ایک اور بڑی ایک زہریلی جو اس کا عذابیہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈیٹھ سال انہوں نے قوم کو گمراہ کیا اپسلٹی نوٹ پر کیا ہم غلام ہیں اور پھر وہ امریکی کانگرس جو چالیس ہزار فلسطینیوں کے قتل میں شامل ہے جس کی سہولتکار ہے جب اس نے ان کے ہاتھ میں قرارداد پیش کی تو پھر یہی لوگ جو ہیں یہ ناچنا شروع ہو گئے گنچی کے سامنے تو لہذا یہ جو پاکستان کے معاملات ہیں اس میں ایک بیرون ملک کی پیچیم کی شامل ہو گئی ہے اور حکومت کے چیلنجز میں مزید اضافہ ہو چکا ہے خورم دسکری صاحب آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا اور پھر اس پہ ایک ڈیجیٹل دہشتگردی بھی ہو رہی ہے لیکن اس کا جواب تو بیسیکلی وفاق نے دینا ہو یا صوبائی حکومتوں نے اپنی گورننٹ سے دینا ہے کہ جی ہم نے بہتری لائی ہے لیکن ہم فوکس توورز سوشل میڈیا تینگز اور پھر وہ بطلب بائی رونوں کے وہ ڈیلیبریٹلی لیک کی جاتی ہیں اور پھر اس میں شاید تھوڑی سی مجھے لگتا ہے می بھی آئیم رونگ شرمندگی بھی ہوتی ہے سیاست میں جس نے قدم رکھا ہے اس کو تنقید ویسے ہی ہے جیسے جس فضا میں آپ ساتھ لے رہے ہیں لیکن مریم نواز صاحباز جو پہلی دفعہ اتنی بڑی سمیداری ان کی کامدوں پر آئی ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہیں اور اگر راہور میں ریکارڈ بارش کے بعد وہاں اچھی ڈیلیورنس انہیں کی ہے تو یہی چیز ظاہر کرتی عوام پر کہ اگر حکومت کے جو چلانے والے ہیں ان کی نیت چھیک ہو اور بینتی ہو تو واضح نتیجہ فوراں ہم سب کو نظر آ جاتا ہے اس پر آپ کو بیعث نہیں کرنی پڑتی کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو تقریر کرنی پڑے گئے یہ ایسے نہیں تھا سب پورے پاکستان کو اور لاہور کے رہنے والوں کو نظر آیا کہ ڈیلیوری ہو رہی ہے اور یہ جو مثال قائم ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ بہت جلدہ آپ دیکھیں گے پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی جب ان کو یہ اپنی مہارت کو حاصل کر رہی ہیں وہ بھی اپنے کام میں یہ پنجاب کے دوسرے شہروں تک بھی جائے گا اور یہ سارے ایٹیوز جو ہیں پاکستان کی گاوننس کے یہی مجھے زیادہ اس پر تقویت ہے کہ تھیری سے زیادہ ہٹ کر مریم نواز سوا ایکچول ڈیلیورنس ہے اس پر کوشش کر رہی ہے اور ابھی تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے بہت وقت ہے ان کو وزید ایکسپرٹیز حاصل کرنے میں تاکہ وہ کر کے پاکستان میں گاوننس کا موٹل بنا سکیں اور دوسرے صوبوں کے اوپر بھی چیلنج ہے کہ وہ بھی اپنی گاوننس اسی طرح بہتر کریں کسی طرح مریم نواز کر رہی ہے پنجاب ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد صاحب نے سینئر قانون دان ہے اور میرے ساتھ لاہور سٹوڈیو سے مجھے جوائن کیا ہے شوکت بسرہ صاحب نے سینئر رہنمہ پاکستان تحریک انصاف آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شوکت بسرہ صاحب آپ نے اختلافی نوٹ دیکھ لیا جو دو ججز کا آگیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو گیارہ دو کی ججمنٹ تھی اس پر جو آپ نے دیکھ لیا ہے کیا کومنٹ کرتے ہیں انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ تو فریق ہی نہیں تھے درخواست بھی آپ کی طرف سے نہیں تھی تو یہ فیصلہ غلط آیا اور انہوں نے پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ اپھیل کیا ضمیر حیدر صاحب یہ تو بڑا ابویس تھا چونکہ تیرہ ججز تھے فل کوٹ میں اور دو ججز انہوں نے اختلاف کیا تھا انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھ دیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جو فیصلہ آیا ہے ان فیکٹ یہ گیارہ دو کا فیصلہ ہے ہو سکتا ہے حافظ احسان صاحب میرے سے سینئر ہیں وہ زیادہ اس پر روشنی ڈال سکیں گے کہ چونکہ قاضی صاحب نے چیف جسٹس صاحب جو ہمارے ہیں انہوں نے ایون کہا کہ یہ جو میرا فیصلہ تھا بلہ چھیننے والا تیرا جنوری کو جو میں نے دیا تھا اس کو غلط تشریح کی تھی اس کی الیکشن کمیشن نے اور میرا خیال تو یہ تھا کہ اس ابزرویشن کے بعد چیف الیکشن کمیشنر پر جو ہے آرٹیکل سکس لگنا چاہیے کہ انہوں نے آئین توڑا اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو انہوں نے انتخابی نشان سے محروم کر دیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس ججمنٹ کو میں تو گیارہ دو کی ججمنٹ مانتا ہوں اور وہاں یہاں تک کہا گیا کہ ہم تحریک انصاف کو پارلی مانی پارٹی بھی تسلیم کرتے ہیں اور جو اب آجے یہ جو آٹھ ججز وہ کیا کہتے ہیں جو میں بھی ایک چھوڑا سا وکیل ہوں لیکن نکتہ نظر بہت واضح ہے کون نہیں جانتا ضمیر حیدر صاحب کہ شوقت بسرا جو ہے وہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور جس دن یہ سارا کچھ ہوا ساڑھے گیارہ بجے ججمنٹ آتی ہے سپریم کورٹ کی اور ہمیں بلایا تک نہیں جاتا جو ڈیٹرننگ آفسر ہوتے ہیں کسی کو گاجر کسی کو مولی کسی کو جوتا کسی کو بگلا کسی کو مرگی پتہ نہیں کیا کیا دے دیتے ہیں جو جتنا سمان جہیز دیا گیا تھا وہ ہمیں بانٹ دیا گیا یعنی کہ میں آپ کو واللہ با خدا پہلی بات آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ہمارے کاغذات چھین لیے گئے ہماری سکروٹنین یونے دی گئی ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آبیویس ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ آٹھ فروری سے پہلے ہوا لیکن جو کچھ یہ ججمنٹ آئی ہے اس ججمنٹ کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ ابھی بھی مسلم لیگ نون اور جتنی باقی جماعتیں جن کو عوام نے منڈیٹ نہیں دیا ایون آپ نے پتن کی ریپورٹ پڑھ لی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر ہارے ہوئے ہیں بلکہ ان کا تو بڑا انٹریسٹنگ انہوں نے ایک سروے بھی دیا کہ کچھ پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں پر سو پرسنٹ سے زیادہ ووٹ پڑ گئے ہیں اسی سے نوے پولنگ سٹیشن وہ ہیں جہاں پر نائنٹی پرسنٹ سے اوپر ان کو ووٹ پڑ گئے ہیں سو یہ جو ججمنٹ ہے یہ جتنی قانون سازی آپ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے یہ صرف اور صرف عدلیہ کے ساتھ تصادم چاہتے ہیں اور ہر طرح سے یہ اپنا قانون غیر قانونی قبضہ چاہتے ہیں ان کو اس بات کی نہیں ہے کہ ادارے جو ہیں دیکھیں ادارے اگر حکومت ان کی عزت نہیں کرے گی اگر حکومت سحی بلکل سحی بلکل سحی بلکل سحی فرمایا آپ نے کہ جو حکومت کا جو موقع تھا وہ ان دو ججز کا ڈائسنٹنگ نوٹ کی جو ہے وہ اس کو تقویت دیتا ہے بلکل حافظ حسان احمد صاحب ایک چیز اور انہوں نے واضح طور پر کہی کہ جی پندرہ دنوں کا دورانیاں بھی ختم ہو گیا لیکن تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ انتہائی اہم فیصلہ ہے اس لیے اس میں ٹائم لیا جا رہا لکھنے میں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تھوڑا سا میں اس کے قوکلی آپ کو اس کے ہسٹری بتاؤں تو پھر اسی طرف آئیں گے پہلا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ان ریزرب سیٹس کے متعلق آیا کہ کیا ایس آئی سی انٹائٹل ہے یا نہیں ہے یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو گئی تھی وہ انٹائٹل ہیں یا نہیں ہیں وہ چار ایک سے فیصلہ آیا تھا یکم مارچ دو ہزار چوبیس کو اور اس کے اندر انہوں نے ایس آئی سی کو ڈیس انٹائٹل کیا اور دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز تھی انہیں انٹائٹل کیا اور فیز ٹو کے اندر ایلوکیشن آف سیٹس جو وہ کی گئی دوسرا فیصلہ جو ہے وہ پچیس مارچ دو ہزار چوبیس کو آیا جو پشاور رہائے کورٹ کا تھا پانچ صفر سے وہ ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ اپ ہولڈ کیا گیا کہ ایس آئی سی انٹائٹل بھی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو جو دی گئی ہیں اس کے اندر کوئی اللیگیلیٹی نہیں ہے اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر گیا تو سپریم کورڈ آف پاکستان نے چھے میں دو ہزار چوبیس کو اس کے اوپر ایک لیو گرانٹ دیا اور وہ تھری میمبرز بینچ تھا اور اس لیو گرانٹ ای کی بنیاد پہ دیا گیا تھا کہ کیا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو جو سیٹ سی گئی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو کارٹیکل ففٹی ون یا ایک سو چھے کے مطابق ہیں یا نہیں ہے جو کہ پرپورشن سے اب اب نہیں ہے اس کے بعد آخری فیصلہ جو آیا وہ آیا بارہ جولائے دو ہزار چوبیس کو جس کے اندر تین فیصلے آئے ایک فیصلہ اس کے اندر آیا آٹھ پانچ سے آیا دوسرا فیصلہ گیارہ دو سے آیا اور تیسرا فیصلہ جو ہے وہ ایک یا یا فریدی صاحب کی انڈیپینڈنٹ اوپینین آئی اور یہ جو دو ججیز ہیں جنہوں نے آج آپ فیصلہ کیا انہوں نے ٹوٹلی جو ہے وہ ڈسریگارڈ کیا کہ جی ایس آئی سی کی جو اپیل سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر آئی ہیں ہم انہیں ڈسمس کرتے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ امکورڈ کرتے ہیں اب آج اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ بارہ جولائے کا آیا تو پندرہ دن کا ٹائم تھا کہ جس کے اندر یہ ساری چیزوں نے ایڈریس ہونا تھا جو سپریم کورڈ آف پاکستان نے ٹائم دیا تھا اور اس کے بعد آپ کے سامنے تھرٹی ڈیز کا ایک ریویو ٹائم آتا ہے جی اب اس میں یہ تھا کہ فیصلہ جو تھا وہ آ جانا چاہیے تھا اور اس کے اندر سپریم کورڈ آف پاکستان کے امپلیمنٹیشن کی بھی ایک ناوجہ ضمیر یہ ہے کہ سپریم کورڈ نے بداتے خود آفر کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پی ٹائی اگر انہیں کوئی پرابلم ہے تو وہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر آئے کیا رجوع کر سکتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پی ٹائی اس کو رجوع کرتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ فیصلے کے اندر جو کیاب تھا امپلیمنٹیشن کا وہ ختم ہو گیا اور یہ بہت انیو یہ لوتا ہے کہ سپریم کورڈ اپنی ججمنٹ کے اندر خود ہی ایک آفر کرے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اب آج کا جو فیصلہ تھرڈ آگست دو ہزار چوبیس کا جو آیا ہے یہ اس فیصلے کی کنٹینٹی ہے کہ دو میمبرز کا آیا اور بنیادی طور پر انہوں نے سترہ پوائنٹس کو ایڈریس کی ہے اپنی اس ججمنٹ کے اندر لیگلی اس کے کتنی ویلیو ہے نہیں لیگلی دیکھیں مطلب گیارہ دو دیکھیں دیکھیں جو گیارہ دو کا فیصلہ آیا آٹھ پانچ کا فیصلہ یہ آیا کہ جس کے اندر آٹھ نے کہا کہ پی ٹی آئی انٹائٹل ہے پانچ نے کہا انٹائٹل نہیں ہے اس کے اندر جب دوسرا ایک فیصلہ آیا جو گیارہ دو کا فیصلہ آیا اس کے اندر یہ تھا کہ گیارہ میں سے جو پانچ میں سے تین اور گئے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جو میکنزم اپنایا جا رہا ہے مجورٹی ججمنٹ کے اندر وہ لیگل یا کانسٹیٹوشنل نہیں ہے یعنی کہ اس چیز پر بنیاد تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں دیں یعنی کائز یہ پارلیمانی پارٹی کے طور پر آپ انہیں ٹریٹ کریں لیکن جو کانسٹیٹوشن یا لا کی ضمیر کیب تھی جو آپ کا تین دن کا ٹائم تھا یا سیکشن ایک سو چار کی جو لسٹ ہی وہ ساری کی ساری گزر گئی تھی اور دوسرا امپورٹنٹ لی ہے کہ جب آپ کا یہ الیکشن لاز کے اندر یا کانسٹیٹوشن کے اندر ہو کہ صرف وہی پولیٹیکل پارٹی انٹائٹل ہے جو الیکشن سیمبل کے اوپر الیکشن لڑے پارلیمانی پارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرٹیکل اکاون کے نیچے جو ہے اسے ریزرپ سیٹس ملیں ریزرپ سیٹس صرف اسے ملیں گی کہ جس نے پولیٹیکل پارٹی کے طور پر الیکشن سیمبل کے طور پر الیکشن لڑا ہو اور اس نے ایک سو چار کیسی لڑا ہو اب جو چیزیں آئی ہیں نا جو ججمنٹ آئی ہے اس کے دو چیزیں بڑی واضح ایک تو یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ سبجیکٹو دا کانسٹیوشن کام کرتی ہے اکارڈنگ تو دا کانسٹیوشن it is not above to the کانسٹیوشن اور انزرشن یا ری رائٹنگ اور ریڈنگ انٹو دا کانسٹیوشن یہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اس ججمنٹ کے اندر دے شوکت بسرا صاحب اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ترامیم جو آئی ہیں الیکشن ایک دوزار سترہ میں ان کو بھی وہ اب قومی اسیمبلی میں منظور کرانے کے لیے لا رہے ہیں تو ایک تو میں وہ حافظ حسین احمد صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ وہ ان کا جو ترامیم کا وہ ریٹروسپیکٹیو ہوگا یا from the day they are مطلب approved یا past تو اس کے بعد ہوگا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب اسیمبلی میں جا کے بیٹھے تو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کیوں نہیں بنائی اچھا زمین ایتر صاحب پہلی بات تو میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ یہ جو دو ججز کی آج ججمنٹ آئی ہے اختلافی نوٹ اس کی جو مجورٹی فیصلہ اس پر اس کی کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا میں کوئی اس کی قانونی حصیت نہیں ہے ہاں ان کا ایک ڈس ایگریمنٹ ضرور ہے چونکہ مجورٹی فیصلہ کیا ہے وہ گیارہ دو سے ہے ایک پوائنٹ اف ویو سامنے آگیا ہے پوائنٹ اف ویو سامنے آگیا ہے اور دوسری بات کیا ہے یہ فیصلہ آٹھ پانچ سے بھی ہے اب دوسری بات دیکھیں یہ جو کچھ یہ جو حکومت فارم سنتالیس والی کر رہی ہے یہ دے ون سے آپ اس کو جو آڈیننس آیا اس کو دیکھ لیں جب ٹیبینل کے ججز لگے دوزار سترہ میں بقاعدہ قانون سازی ہوئی کہ جو سرونگ ججز ہیں ہائی کورٹس کے وہ ٹیبینل کے ججز لگیں گے جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے فارم پنتالیس مانگ لی ہیں کبھی ان کے خلاف کیمپین شروع کر دی کبھی ڈگری جالی ہے کبھی کچھ جالی ہے یہ بھی اسی طرح کی قانون سازی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے کیونکہ میں زمیر حیدر صاحب آپ کو بات بتا دوں یہ کسی طور پہ فارم سنتالیس جو ہے وہ جمع نہیں کروائیں گے جو ٹیربینل کے ججز اگر ہائی کورٹ والے لگے جو لگے ہوئے ہیں تارک جہانگیری صاحب ہوں یا ہمارے آنوریبل جو پانچ ججز ہیں ہائی کورٹ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں جب یہ وہ فیٹ فارم پورٹی فائیو داخل کریں گے الیکشن کمیشن کرے گا یا ریٹرننگ آفسر کرے گا یا پریزارڈنگ آفسر کرے گا ساتھ یا وہ جو کینڈیٹ کرے گا جو بینر ہے تو وہ اس کے ساتھ ایفی ڈیوٹ داخل کرے گا اور وہ تو تمام کے تمام جالی ہیں ان کے خلاف ایف آئی ایرے درجہ بھی سو لیکن وہ تو وہ تو ٹرائیبینلز نے ٹیک اپ کرنا ہے نا معاملہ مازد سے میرے پروگرم کا وقت ہوا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی